گورنر صاحب سے ہم یک کہنا چھتیں گے گورنر صاحب آپ اکل کے ناخون لے لے یہ آپ کی عزیز ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر لے بلا لے گورنر آس بٹھا دیں ان کو ان کے ساتھ بات کر لے آپ اس سے بڑے انسان بنیں گے لیسے طرح آپ بڑے انسان نہیں بنیں گے کہ آپ ان کے خلاف ڈنڈا اٹھا لے یا فورسز ان کے خلاف آپ استعمال کر لے بلکہ اس میں گورنر صاحب آپ کی توہین ہوگی آپ کی عزت میں کبھی ہوگی ہم آج اس کی جو پریس ریلیز ہے یا پریس کامپنس سے ہے شیخ حارنزی مندرخیر ڈسٹرک جوب سے تو مسئلہ اس طرح ہے کہ ہمارے ڈسٹرک جوب میں ہمارے ڈی اے جی معروف سفدر صاحب جو روپ ڈیویزن کے ڈی اے جی ہیں سب سے پہلے بات اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اچھے اپسار بہت کب نکھتے ہیں اور جو آتے ہیں تو ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈسپلن کا خیال بنایا گیا اس کو اور ہمیں خوشی بھی ہوئی کہ ایک اچھے اپسار آئے ہوئے اور اس میک میں کی پلیس کی جس کی کار کر دیگی کی اہمیت علاقے میں لوگوں کے ساتھ بہت اچھی رہی ہے کیونکہ ڈی اے جی صاحب نے اس کے اوپر کام کیا دو ڈائی سال سے ڈی اے جی صاحب نے اس کے اوپر کام کیا لیکن بدبختی سے بدبختی سے ڈی اے جی صاحب کی جو محنت تھی دو ڈائی سال اس کو ہمارے گورنر شیخ جاپر خان صاحب نے اس میں مداخلت شروع کر دی یعنی سبور آغا ایس پی کھولے کے آیا ادھر بٹھایا گیا یعنی اس نے اپنا ایسے چھولے کے آیا اسماعید بابر جو ہمارے لوکل علاقے کا بندہ ہے ملازم ہے میکمہ پلیس کی ریاست کی سبور آغا تو آپ لوگوں کو علم ہے کہ اس کا تعلق کوئی ٹی سے ہے یعنی کیوں جو نا آج پھر ایک تانے کو پھر دی اے جی صاحب کی محنت کو وہ آج آپ نے پھر ایک کرپشن کا آڈا بنایا گیا اور تانے کے اندر گروپ بندیا پھر اٹھنے لگی یعنی ایک بندے نے ایک آفسر نے اتنی محنت کر کے اس محنت کے بعد یعنی پھر آج اس کی محنت کی اوپر پانی انہوں نے پیر دیا کیوں ایک ایسے چھو مثال زیادتیات کر رہی ہے ناجیس کر رہی ہے وہاں کے ساتھ تو ڈی آئی جی صاحب اس کو فارغ کروا رہے ہیں اور اس پی صاحب دوبارہ اس کی آرڈر کرواتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کی دکھ ہوتی ہے کیونکہ عوام کا تعلق اندی زامیہ سے پلیس سے ان کا روایہ ان کا سٹائل ان کا طرز اچھی ہونی چاہیے رہ گیا دوسری بات شیخ خارونزی تاریخی عقائق تیس پینتیس چالیس سال سے ان کی مسئلہ مسائل علاقائی اس پہ ہمارے مندوخیل ٹرائپ کے سردار کتب خان مرہوم مندوخیل ٹرائپ سے تعلق تھا اس میں تقریباً آٹھ نو دس ملکان نے دو ہزار اٹھارہ میں سوری آہ آٹھا آٹھاسی میں آٹھاسی میں انہوں نے ایک فیصلہ دیا مندوخیل ٹرائپ کے سردار اور ملکان نے بقاعدہ اس پہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ شیخ ٹرائپ کے یہ چوتی شاغ ہے اور یہ حق ہے کہ ان کی حقوق یہاں ہے یعنی ملکان مندوخیل ٹرائپ کے سردار نے سردار کتب خان مرہوم اس کی جگہ آج ان کے بیٹے ہیں سردار آئیو خان مندوخیل تو ابھی کچھ دن پہلے یہ ہے تو تقریباً پندرہ نو دوہزار اکیس کو آہ شیخ ٹرائپ کے شیخ برائمزی ٹرائپ کے انہوں نے آہ اس ٹرائپ میں موجود فہد کو سوتے اس بھی شہک بلوچ تھے ان کو پیمنٹ کر کے دو سے ڈائی کروڑ روپے ان کے خلاف آپریشن کروا گئے چار ڈسٹرک کے پلیس لے کے آئے تھے یعنی چپ چپا کی کیوں یعنی ایک مسئلہ ہے ایک ڈیوٹی کمیشنر ایک سپاہی کو بیج دی ان کو بلا لے ان سے پوچھ لے اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ جو ہنا چار ڈسٹرک کے پلیس لے کے آتے ہیں اور اس میں آپ کروڑوں روپے اس بھی اور شہک بلوچ اور اس میں کچھ اور افسرز بھی تھے یہ پندرہ نو دوہزار اکیس کو ان کے خلاف آپریشن کروایا گیا اور انتہائی اس میں ایک بچے کی فودگی بیو بھی یعنی اس میں عورتوں کو پیٹھا گیا لیڈیز کانسٹیبل ان کے ساتھ نہیں تھی جب آپ نے کہیں آپ رشن کروانے کا مسکو وہاں فیملیاں ہیں فیملیاں کے لئے تو آپ نے لیڈیز کانسٹیبل کو آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اس میں سپائیوں نے بقاعدہ عورتوں کو بالوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور گاڑیوں میں چڑھا رہے تھے کیوں یہ قانونی طور اینی طوری جرم ہے میں حیران کی اس طرح کی جرم کرنا کھلے آم یعنی کوئی کچھ کہتے نہیں کیوں آج پھر انہوں نے ایک نوٹس دیا ہوا ہے پندرہ ڈیٹ کو کہ ہم آپریشن کروانے والے ہیں کہ یہ جگہ آپ خالی کر دے لیکن بات یہ کہ اس میں موزہ شیخ خان کی سیٹیلمنٹ نہیں ہوئی تھی اس میں انہوں نے شیخ برادی شیخ ابراہیم زہی نے ان کے خلاف کورٹ میں کیس کیا دو سال یہ کیس چل رہا لیکن کورٹ نے ہمارے موزہ عدالت نے ان کی حق میں پیصلہ دیئے یہ کورٹ کا پیصلہ ہے انشاءاللہ کو میں دے دیتا ہوں آپ لوگ سب پڑھ لیں اس کے باوجود یعنی آج نوٹس دے رہے ہیں کہ آپ یہ جگہ پندرہ تاریخ تو خالی کر دے یعنی اس میں پھر تو ظلم ہوگا تشدد ہوگا خدا نا فاستہ خدا نا فاستہ اگر اس میں فوت کی ہوئی کوئی شہید ہوئے کوئی زخمی ہوئے کسی کو کیا ہوا تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے یعنی گورنر صاحب شیخ جاپر خان آپ آج گورنر شیب کی سیٹ پہ بیٹھ کے پھر وہیں سے آپ ڈنڈا چلا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بات کل اگر ان میں سے کوئی کچھ ہوا تو ان کی ذمہ داری تو ان کی ہے گورنر صاحب کی اور خاندان کی ہے یہ تو قبائلت ہے قبیلت میں لوگ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو وہاں سے آٹھانا یہ کب تک آپ کریں گے یہ تقریباً سو گرے ہیں سو گر ہیں یعنی ان کو آپ پھر بکتر بنگاڑیاں لاتی چارج تو اس میں خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے بات یہ کہ اس کو یعنی آج یہ ہماری جو پریس کمپرنس ایک کلہ خط ہے دنیا پڑتی ہی لوگ پڑتے ہیں ہمارا کی سرس پڑتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں کم از کم اس پہ توجہ دی جانی چاہیے آج کی دور میں سوشل میڈیا کی جو جدی ٹکنولوجی ہے یا ہماری ڈسٹرک کی آج میں بوب صاحب ہیں میں بوب آچھکزی ڈپٹی کمیشنر ہیں اور اس پی سبور آغا ڈی سی صاحب نوٹس جاری کرواتے ہیں کہ پندر تاریخ کی جگہ خالی کر دے ڈی سی صاحب آپ کم از کم ان کو بلوا لے یہ فروف کے ساتھ آئیں گے بلکہ ان کا شجرہ نصف جو تاریخ سے قبیلے کے قوموں کے درمیان جو شجرہ نصف ہے اسی بڑی ثبور تاریخ میں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ان کے پاس اٹسٹڈ محفوظ خانے سے انہوں نے اٹسٹڈ شجرہ نصف جو ان کی خاندان کی شیخ ٹرائب کی جو آرہی سب کے سب اس میں لکھی ہوئی یہ بات نہیں کہ انہوں نے اپنے اب سے لکھی سرکار گورنمنٹ نے انگریز دور سے یا اس سے پہلے جو شجرہ نصف ہے جو قوموں کی قبیلوں کی لکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو مسخ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کو کسی کی حقوق یعنی ڈنڈے کے زور پر حالات ہماری روکے یعنی آج انتیاہی گمبیر حالات ہیں ہماری فورسز لگے ہوئے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں دن رات اچھی بات ہے اور آج آپ سو گرانوں کو ان کے گوروں کو آج آپ پھر ان کے اوپر یا لٹس چارج کرنا یا گولیا چلانا خدا نہ خواست تو یہ لوگ کہاں جائیں گے تو ان کو گورنر صاحب ان کو مجبور کروا رہے ہیں کہ یہ جو آنا یا مرے یا بندوق اٹھا کے پھانوں پہ جائے تو ان کے خلاف لڑیں گے سرکار کے خلاف نہیں لڑیں گے سرکار کے خلاف یہ لوگ قطع نہیں لڑیں گے ملک کے دفاع ہماری افر فرض ہے لیکن یہ لوگ جو پتر مارتے ہیں اور آت پیچھے پکڑ لیتے ہیں تو ان لوگوں کو تو مجبور کیا جائے کہ آخر کاری ان لوگوں کو جب آپ دیوار سے لگائیں گے تو اے لوگ کہاں جائیں گے اس کے اب کوئی راستہ تو ہوگا راستہ تو بتا دی آپ ہے اگر ان کے پاس ہے گورنر صاحب کے پاس شیخ جاپر خان کے پاس یا ان کی فیملی کے پاس دیکھیں ہم آج بھی ان کو عزت دے رہے ہیں کیونکہ یہ اٹھاویس سال اقتدار میں رہے ہیں ان کی فیملی شیخ جاپر خان ان کے بائی ان کے چاچا ان کے معمود یعنی سات آٹھ بندے اٹھاویس سال اقتدار میں رہے ہیں ہم ان باتوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کیا برا کیا یہ عوام کا فیصلہ ہے ہو سکے عوام فیصلہ دے دے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اٹھاویس سال میں ملازمیت ملازموں کو برتی کہنے لیے انہوں نے میریٹ کو چیک کیا ہے یا اکربا پروری کی بنیاد پر آپ لوگوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہ تو بھی جو ہے نا اس کی تو بھی چاند بھی ہونی چاہیے یہ تو ان کی قطعے میں ہے گا ان کی خاندان کی قطعے میں ہے گا ان سے تو کسی نے پوچھنا ہوگا اور دوسری آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جسٹس جمال مندخیر صاحب یہاں پہ آپ لوگ سب جانتے ہوں گے ہمارے معزز صاحبی صاحبان حجی محمد خان والے شیخ حارنزی یہ ایک دادا کے بیٹے ہیں جسٹس جمال صاحب اور شیخ حارنزی یہ ایک بابا کے ایک دادا کے بیٹے ہیں بائی ہیں ہو سکے آپ لوگ کہیں کبھی سامنے ہو جمال صاحب کے ضرور ان سے پوچھیں کہ شیخ حارنزی سے آپ کا کیا رشتہ ہے ہو سکے آپ لوگوں کی تو پروگرامز ہوتے ہیں ملتے رہتے ہیں ضرور یہ پھر آپ لوگوں کے صاحبی حضرات کو میری ریکویسٹری کہیں جمال صاحب ملے اس کو ضرور کہے کہ شیخ حارنزی کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جمال صاحب شریف آدمی ہے شریف انسان ہے ہم اس کو فیملیس ہی جانتے ہیں انتہائی شریف اس کے اوپر ہم لیم نہیں لگانا چاہتے ہیں لیکن رشتے میں یہ بائی ہیں یہ اون دا ریکارڈے اون دا پروف ہے یہ چیزیں جو ہنا ہمارے جو شرش پیدا ہوتی ہے کون پیدا کرتے ہیں یعنی آج کی اس مشکل حالات میں گورنر صاحب سے ہم یہ کہنا چکیں گے گورنر صاحب آپ اکل کے ناخون لے لے یہ آپ کی عزیز ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر لے بلا لے گورنر آوز بٹھا دیں ان کو ان کے ساتھ بات کر لے آپ اس سے بڑے انسان بنیں گے اس طرح آپ بڑے انسان نہیں بنیں گے کہ آپ ان کے خلاف ڈنڈا اٹھا لے یا فورسز ان کے خلاف آپ استعمال کر لے بلکہ اس میں گورنر صاحب آپ کی توہین ہوگی آپ کی عزت میں کمی ہوگی کم از کم دیکھیں ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وہ انسانی رشتہ بقایت آپ چھوڑ دے جو ہماری قرآن پاک ہمیں کیا سکھاتا ہے ہمیں کیا کہتا ہے یہ بات یہ کہ ایک تو ہمارے ڈی آئی جی معروف صفدر صاحب کو میرا سلام ہے اچھے انسان ہے اس کے لئے ہم آواز اٹھائیں گے ساتھ دیں گے ہم نے کہا ہے ہم کے ساتھ کل کے بیٹھیں گے ہم نے ان کو کہا ہے سر کیونکہ اچھے انسان بہت کم بلتے ہیں آپ کی ڈیوزن میں کوئی افسر آتے ہیں کہ ایک بارڈسپلن ادارہ بن جائے معروف صفدر صاحب واقیقت میں ایک بارڈسپلن افسر ہے یعنی ان کی محنت ان کی جد و جہد ہمیں معلوم ہے کہ ان بیچارے نے کتنی محنت کی لیکن اس کو ان بیلنس کرنا یہ ایک تو ہمارے منسٹر صاحبان ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے گورنرز ہوتے ہیں جو اندرونی ڈسٹرک میں مداخلت کرتے ہیں نہیں ہونا چاہیے ایک اچھا فیسار آ جائے آپ کیوں زیادتے ہیں اپنے اس کے لئے آپ کسی افسر کو لیتے ہیں کہ وہ آپ کی آپ کی من معنیہ وہ کرتے رہے اس طرح کی یعنی آج ہماری اس ملک پاکستان کی جو حالات ہیں ہم اس ملک کے عوام ہیں کم از کم ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ کہیں شورش نہ ہو کہیں ظلم نہ ہو کہیں تشدد نہ ہو کم از کم اتنا ہو کہ لوگ جب عوام ساتھ ہوں گے تو بہت سوپر قوتیں ہیں پھر ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ہماری درمیان اس طرح کے لوگ جو ڈنڈے کے زور پر آکے ادھر مداخلت کرتے ہیں کسی کو پیٹتے ہیں کسی کو تپڑ مارتے ہیں کسی کو لاک مارتے ہیں یہ چیزیں جو آنا گورنر صاحب سے پھر میری اپیل ہے گورنر صاحب کے خاندان سے ہمارے افیل ہے کہ بارائے مربانیہ نہ کرے خدا نفس اس میں خون خرابہ ہو تو اس کی جو آن عظیم و داری کس کی سر ہوں گی اور فورسس سے ہمارے ان کے افسران سے ہمارے بیورکریسی سے ہماری کورٹ کمانڈر صاحب سے ہمارے فورسس سے ہمارے ملک کے انٹیلیجنس آداروں سے جو بھی ہیں ایس اے ہیں ایم آئی ہیں آئی بی ہیں شپیشل برانچ ہیں کہ کم از کم اس کی انکواری صحیح معلومی کی جائے اس کی جو آنا اچھی تحقیق کی جائے ہمارے ساتھ فروف ہیں ڈاکومنٹس ہیں ایک پاکستانی کو ایک بندہ اس کو لات مارے کم از کم ہم تو آپ تک چکھیں گے ہماری عدلیہ ہے ہماری جو آنا یہاں پہ کم از کم ہم تو فریاد ان کو کرے گے کم از کم ان سے ہماری بچوں کی جائے ہمیں تحفظ دیا جائے ہمیں بلائے جائے ہمیں سنا جائے تو تب جا کے مسئلے کا حل نکلتا ہے مشکلات ہیں لیکن صافیح حضرات کی جو ہماری معاشری کی حلچل میں یا اونچ نیچ میں جو کردار ہوتا ہے نا بڑا رول ہوتا ہے بڑا بڑا رول ہوتا ہے کہ اگر بات صحیح ہو وہ بات کہیں تک پہنچا دے تو اس طرح اس طرح صافیح حضرات کی بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے احترام ہے کہ جو صافیح حضرات ہماری بات کہیں تک پہنچا دے اور کیونکہ ٹکنالوجی انتہائی جدید ہے لکت پڑت میں ہماری جو آواز ہے تو ان کی مہربانی ہوگی ہمارے ساتھ صافیح حضرات بھی دے دے اور آخر کار اگر یہ لوگ آپریشن کرواتے ہیں اگر یہ آپریشن کرواتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں پاندر تاریخ انہوں نوٹس دے تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم اپنے بچے ہماری عورتیں جو ہیں نا ہماری جتنی فیملیاں ہیں تو آخر کار ہم آکے گورنر حوث کے سامنے ادھر دیرہ ڈال دیں گے ادھر پڑھے رہیں گے پر ہمارے اوپر جو ہماری تو ہی آواز ہے دیکھئے ہم مضاعمت نہیں کریں گے مضاعمت والی بات جو ہے نا ہماری کتاب میں نہیں ہے مضاعمت والی بات ہماری کتاب میں نہیں ہے شیخ خارنزی کی کتاب میں مضاعمت والی بات نہیں رہ گئی کوڈ کا پسلہ ہے کوڈ نے دیا ہے ہم اپنے ڈاکومنٹس ڈپٹی کمیشنر کمیشنر صاحب کو دے چکے ہیں کل پہنچائے گئے ان کو ہم نے ہی کہا ہے کہ ہمیں کم از کم تحفظ دیا جائے ہمیں سنا جائے مضاعمت والی بات ہماری اندر ہے نہیں ہم مضاعمت نہیں کریں گے ہاں ایک بات یہ کہ اگر ہمیں تپڑ باریں گے تو ہم تو کہیں گے کہ دوسرم چیارہ اس طرف کر لیں گے کہ اس پی بیمار دے اب زوروار ہے ہم کم زور ہیں ہم مضاعمت نہیں کرتے ہیں سلیل صاحب یہ کہتے ہیں کسی خاص ایک ٹرائب کے احلاف کریں مونی محترم ایک تو ہم لوگ سیاسی پارٹیوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ہم کبائلی ہمارے ایک موازا ہے جسٹرک جوپ موازا شیخ خان اس میں شیخ ابراہمزی جس میں میں شیخ جاپر خان کا فیملی کہوں ایک شیخ دوستی ہے ایک جمال صاحب کی برانچیں چھوٹی برانچ یہ ہیں یہ ہماری جو ڈسٹرک میں موازا ہے اس موازے میں شیخ خارنزی کی خلاف یہ لوگ کیونکہ یہ لوگ اصل میں تاریخی طور یہ لوگ خانہ بدوشتے ہیں ہماری پرانی جو اببا اجداد پرانے مال مویشی تھی آتے تھے جاتے تھے تو اس کی پیچھے مطرم ابھی ٹائم ہے نہیں بہت لمبی کہانی ہے اس کی پیچھے بہت بڑی مکاری ہے اس کی پیچھے بہت بڑی بدماشی ہے ہماری کچھ مخصوص جو ان کو پیٹ رہے ہیں ان کو یہاں پہ نہیں چوڑ رہے ہیں وہ کہانی تو ہے لمبی ابھی تو نہیں کہہ سکتے ہیں مطلب زمین تو تقریباً ساڑھی چیہزار اکھڑ زمین ہے شہر کے ساتھ قریب ہے یہ ابھی دو ڈائی سالوں ہے کہ انہوں نے پیچھوں کی زور پر اس کی سیٹیلمنٹ کی شیخ روشن سینئر امبیار تھے کرپٹ ابھی سنائے کہ میرا خیر میں کھوٹ بلائے گیا ہے کھرون روپے انہوں نے اٹھائے کسمت میں ہم تو سیدھے سادھیے لوگیں گاؤں کے ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا تھا ان لوگوں نے جو کچھ کر رہا تھا وہ تو انہوں نے اندر ہی اندر وہ اپنی بدماشی کی روشن شیخ سینئر امبیار نے کرپٹ پر اس میں اٹھائے وہ بکایا نیچے سٹاب تھے ان کو بھی ضرور ملے ہوں گے جس کس نے دیے ہماری ٹرائب کے شیخ ہی برہیمز ہی کرون روپے ان کو ابھی اس کی میں وضاحت نہیں کر سکتا ہوں تو ان کو جل دی تھی کہ اس کو سیٹل کروا لیں لیکن انہوں نے کوٹ ابھی بھی یہاں پہ کوٹ بھی انہوں نے کیس لگوا ہی ہے کیس ابھی سٹارٹل بھی تقریباً کچھ پیس لے بھی ہوئے کچھ پیس وکے اللہ فز